آج ہم کہتے ہیں امت 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 ہے کہاں امت کا وجود کہاں اکبال لے کہاں شور ہے کہ دنیا سے مسلمہ ہو گئے نابون ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہو نون یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی تم سب کچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کا محسوہ کریں اور آج کا دن تجدید احد کا دن بھی ہے محاسبہ نفس کا دن بھی ہے اور اللہ کے حضور التجائیں کرنے کا دن بھی ہے اور حضور کی رحمت مانگنے کا دن بھی ہے آئیے آج کا دن ہم یوں گزاریں اور بسر کریں ہمارے دل کا ایک اکتار کشمیر کے لیے ہل رہا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت اس انتظار میں ہے کہ وہ لمحے آئیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نصرت اور اعانت کر سکیں ابھی میں یہاں کے لیے نکلا تو میں راستے کے اندر بات کر رہا تھا تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے تو وہ کہنے لگے کہ ستائیس سال ہو گئے آپ کبھی مرکز سے باہر نہیں نکلے اور یہ گیارہ اور بارہ ربیل اول کا دن مرکز میں ہزاروں لوگ ملک سے آتے ہیں لیکن اس مرتبہ سب کو چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہم جانتے ہیں کہ اس کا سبب کیا لیکن اگر یہ ریتی بن جائے کہ آپ ہر سال ربیل اول میں کسی بڑے شہر کو یہ دن دیں گے تو اگلا سال جو ہے وہ کس شہر کا ہوگا تو میں نے کہا دعا کرو اگلا سال سری نگر کا ہو اگلا سال سری نگر کا ہو اور ہم وہاں جا کر کے حضور کا ملاد کریں اور حضور کے نام کے ترانے پڑیں اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت دے جس شوق سے جس بلولے سے آپ لوگ بیٹھے ایسے بیٹھے جس نے شمیں جل رہی ہیں اور ان پہاڑوں اور پربتوں کے دامن کے اندر ایک خوبصورت معاہول ہے اگر اس پہاڑوں کی دوسری جانب درد سے اٹھتی ہوئی چیخیں نہ ہوتی تو شاید آج ہماری روح کس طرح وجد کر رہی ہوتی اور ہمارے جسم کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا لیکن اللہ وہ دن ہمیں نصیب کرے گا آہ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادے سباہ ہو جائے گی اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سی ماب پا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے بہار آئے گی آئے گی آئے گی خزان جائے گی کلیوں سے نعرہِ اللہ اکبر گھنجے گا کشمیر کی گلیوں